آپ کی باب اوٹے شاہ خطاب فرما ہونا ہے جلدی جلدی امام آرگیس تسریٹی پھلایا ہو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائبته یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین عمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ اللہم سلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فاطمہ تظہرائی علیہ السلام و بند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا کالت داخل علی و عبی رسول اللہ فی بعض الایام فکال السلام علیک یا فاطمہ تو فکرد علیک السلام قال انی عجدو فی بادنی زوفا فا قلد لہو ازق باللہ یعبدو من الزوف فقال یا فاطمہ دیتینی بالکسالی جمانی فقدائتنی بہی فادعیتہو بالکسالی جمانی فقدائتہو بی وسطنو انزرو الہ وعزا وجہو یا دلالو انکانہو بدر فی لرد تمامہی وکمالے فامکانت اللہ ساتھو ازا بی والدی الحسان قد اکبالا قل السلام علیک یا بلکسالی جمانی فقدائتو بی وسطنو انزرو الہ وعزا فقدائتہو بی وسطنو انزرو الہ وعزا وجہد لہو بدر فی لرد تمامہی وکمالے فامکانت اللہ ساتھو ازا بی والدی الحسان قد اکبالا وقل السلام علیک یا امہو فقد علیک السلام یا قرط اینی و سمات فعادی فقالا یا امہو انی اشمو اندک رعیتن تیبتن قاننا رعیت جدی رسول اللہ فقدنام انہو جدہ کا تحت القساب فاقبل حسننہو القساب وقال السلام علیک یا جدہو یا رسول اللہ اتزنلی عن ادخلا ما کا تحت القساب فقالا اکسلام یا والدی یا سہب حوزی قد ازن تلکا فتح خلا ماہو تحت القساب فا مکانت اللہ ساتو ازا بی والدی الحسین اللہم اصل علی محمد و علی محمد قد اکبالا وقال السلام علیک یا امہو فردو علیک السلام یا والدی یا قرات عین و سمرات فعو دی فقالا لی یا امہو انی اشمو اندک رعیتن تیبتن قاننا جدی رسول اللہ فقالا لی یا امہو اندکا وخاکت احل قساب فدن الحسین نا حل قساب وقال السلام علیک یا جدو السلام علیک یا میر اخترہ اللہ تزنلی انا کون ما کم تحت القساب فقالا لی کسلام یا والدی یا شایف امدی قداز انطلاقا ودخلا ماہما تحت القساب فاقبل انداز ذالک اب الحسن علی ابن ابی طالب اللہم سلی علی محمد وعالی محمد وقال السلام علیک یا مند رسول اللہ فردو علیک السلام یا اب الحسن یا امیر المؤمنین فقالا یا فاطمت انی اشمیند رعیتن تیبتن کننا رعیتن اخی وابن امیر رسول اللہ فقل دنا انہا واما وردی کتحت القساب فاقبل علی نهو القساب وقال السلام علیک یا رسول اللہ عدزن علی ان اکون ما کم تحت القساب کالالو علیک السلام یا اخی ویا واسی و خلیفتی و سہب لیوائی قد زند اللہ کا فتخلالی تحت القساب سمعتت انہو القساب وقال دلک السلام یا اعبدو یا رسول اللہ عدزن علی ان اکون ما کم تحت القساب کالالیک السلام یا بندی ویا بزعاتی قد زند اللہ کا فتخلتا تحت القساب فلا فلم اکتم الجمیین تحت القساب اخذ ابی رسول اللہ بے طرف یا القساب واؤ ما بیدل یمنہ السماو وقال اللہم انہا اولائی اہل بیتی و خاصتی و حامتی لامہم لامی دامہم لامی یولی منی ما یولیمہم و یاسننی ما یازنہم آنا حرب لمن حربہم واصل لمن سلامہم وعدو لمن عادہم و محیب لمن احبہم انہم منی ونا منہم فجعل سلوات کا وبرکات کا ورحمت کا وغفران کا ورزوانکا علیہ و لیہم وازہب انہم رسا و تارہم تطہیرہ اللہم آسلی علی محمد و اول محمد فقال اللہ عز وجل یا ملک یا سکن سماو دی انی مخلق تا سماو ممنیت و لار سمدی و لکم نمونیر و لشمسن مزی و لکم یدون و لبانیت و لکم یسری اللہ فی محبت حاول خمسطی خمسطی اللہزینہم تحت القساب فقالا امینو جبرعیلو یا ربی ومن تحت القساب فقالا عز وجل اللہم الہبیت نبوت مدر رسالہ ہم فاطمت ابوہا و بالوہا و بنوہا فقالا جبرعیلو یا ربی اعتزن لی ان احبید علی الارز لیا کونما ہم سادسا فقاللہ نا امکدہ زین تو لکا فحب دل امینو جبرعیلو وقالا السلام علیکی یا رسول اللہ آل علی 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 یکرک السلام و یا خسو کا بطیحت والا اکرام و یا قلالاقا و عزت و جلالی انی مخلاق نسمان منمریت والا ارجو مضیح علق منمریرن والا شمس مزیح والا فلق یدون والا باہی جری والا فلق یسری اِلَّا لِعَجْلِكُمْ وَمَحَبَّتِكُمْ وَقَدْ آزَنُ لِي عَنْ اُدْخُلَ مَاكُمْ تَافَحَلَتْ آزَنُ لِي یا رسول اللہ فقالا رسول اللہ علیک السلام یا امین وحی اللہ نم قادا زین تو لکا فادخلا جبرعیلو مانا تحت الکساب فقالا لعبین اللہ قدولا الیکم یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا جُرِدُ اللَّهُ لِي ذِبَانْكُمْ رِسَالِ الْبَيْتِ وَيُتَهْرَكُمْ تَطِحِيرًا اللہم ماصل على محمد وعال محمد فقالا علی وعبین یا رسول اللہ اخبری مال جلوس نحازت احدل کے سا من الفضل اندللہ فقالا نبی صلی اللہ علی وعالی وَاللَّذِ بَعَسَنِ بِالْحَقِّ نَبِيُّ وَاسْتَفَانِ بِرِسَالَتِ نَجِيُّ وَمُزْغْرَرَ خَبَرْنَا حَذَا فِي مَحَافِلِ مِمَحَافِلِ آلِ الْعَرْزِ وَفِيهِ جَمُّ مِنْ شِيَتْنَا وَمِحِبِّيْنَا إِلَّا وَنَزْلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةِ وَخَفَّتْ بِهِمُ مُلَائِقَةِ وَاللَّذِ بَعَسَنِ بِالْحَقِّ نَبِيُّ وَاسْتَفَانِ بِرِسَالَتِ نَجِيُّ مَذْغْرَنَا خَبَرْنَا حَذَا فِي مَحَافِلِ مِحَافِلِ آلِ الْعَرْزِ وَفِيهِ جَمُّ مِنْ شِيَتْنَا وَمِحِبِّيْنَا وَفِيهِمْ مَحُمُومٍ إِلَّا وَفَرَجَ لَحَمَّهُ وَالَا مَغْبُومٍ إِلَّا وَقَاشَفَلَّ غَمَّهُ وَالَا طَالِبُ حَاجَتٍ إِلَا قَزَلُّ حَاجَتُ وَقَالَ عَلِيُّ عَلَيْكَ سَلَامِ اِذُمْ وَاللَّا فَضْنَا وَاسْوَعِدُ وَقَازَا لَكَ شِيَتْنَا وَاسْوَعِدُ فِي دنیا وَالآخِرَاتِ وَرَبِّ الْقَابَةِ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بارِ اللہ یہ حدیثیں کی صاحب یہ صافح ازا یہ مجلس یہ ازاداری اپنی بارغہ میں منظور و مقبول فرماؤ پہلا جس نے ایک مقصد کے لئے احتمام کیا گیا اس نے ایک مقصد میں اہم اور کاروبار میں اضافہ فرماؤ بارِ اللہ محمد وآل محمد کے سب کے جن محرومین کے اس آل سواب کی خاطر یہ احتمام کیا گیا ہے بارِ اللہ ان کے درجات بلند فرماؤ ان کے قبر روشن و مناور فرماؤ اعلیٰ علیہین میں مقام بطا فرماؤ حاضرین مومنین کے نیخ حیشات مرضور و مقبول فرماؤ ان کے کاروبار میں رزق میں اضافہ فرماؤ جندگنی راچوگنی ترقیتہ فرماؤ دنیا کی تمام پریشانی سے محفوظ کروا جترہ بھی مومنین مومنات بیمار ہیں بارِ اللہ پچیس محرم کے سد کے بیمارِ کربلا کے سد کے ان کو سیت یا بیرطن درستیتہ فرماؤ بارِ اللہ جترہ بھی مومنین مومنات بیروز کا ہے امامِ رضا علیہ السلام کی جوتی کے صدقے ان کے رزق میں اضافہ فرماؤ جترہ بھی مومنین مومنات اس گاؤں کے اس علاقے کے بیرون ملک رہتے ہیں بارِ اللہ ان کی کاروبار میں رزق میں اضافہ فرماؤ دندگنی راچوگنی ترقیتہ فرماؤ بارِ اللہ بانیان کے کاروبار میں رزق میں اضافہ فرماؤ رونہ سے محفوظ فرما باریلہ محمد و آل محمد کی صدقے جترہ بھی مومنین و مومنات اس موزی مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں ان کو صیت یابیر تندرستی اطا فرما باریلہ ازاداری کے دشمن کو نیست و نبوت فرما باریلہ محمد و آل محمد کے صدقے جو جو بھی لوگ مشان امام حسین علیہ السلام کی سادش کر رہے ہیں باریلہ ان کو نیست و نبوت فرما باریلہ محمد و آل محمد صدقے ہمارے بارے میں آقا حادی رہبر کا جل ظہر فرما اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت محمد وعالی محمد کے کل دشمن پہ لانت بوازی بلان صلوات اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ جو بندے جو بیٹھے یہ سامنے آجائے تو میر بن لیں گے اے تھی آجو سامنے آجائے اچھے چلو گی اللہ تبارک وطالعہ نے محمد وعالی محمد کو جتنا عظمت دی ہے کوئی بشار اندازہ ہی نہیں کر سکتا یہ ہم خاکی انسان ہیں سوچ میں پڑ جاتی ہیں یہ فضائل ہیں یہ فضائل نہیں ہے یہ فضائل ہیں یہ فضائل نہیں ہیں میں جنابی عباس آپ کو چند منٹ سنانا چاہتا ہوں پہلے آپ کو چند منٹ درود کی فضائلت کہ درود کی فضیلت کیا ہے تاکہ بندے جو سوچتے ہیں درود آپ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا یہ ایسا عمل ہے جس میں خود وحدہ لا شریک اللہ خود شامل ہے قرآن کی آیت ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّنَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا اللَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَا اے ایمان والو وَایمانَنَا الْغَالِبِي نَئِي قرآن نے جس وقت بھی بات کی ہے ایمان والو سے کی ہے یا مومنوں سے کی ہے نماز پڑھو مومنوں نماز پڑھو مشرق نہ ولو یعنی نماز بھی مومنوں کے لئے ہے اب بندہ مومن بھی کہلائے اور نماز بھی نہ پڑھے قرآن گفتگو کر رہا ہے مومن سے ایمان والو سے ایمان بھی تب بندے کے قریب آئے گا جس وقت بندہ پاک و پقیزہ ہو اور جس وقت بندہ پاک و پقیزہ بھی نہ ہو ایمان دور کی بات اس کے قریب سے کوئی پقیزہ چیز بھی نہیں گزرے گی حدیث رسول کریم کے مطابق ایمان ہے مولا علی المرتضی ایمان کیا ہے رسول خدا نے فرمایا تھا یہ دیکھ لو کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے یہ نہیں کہا جز کہا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا جو بندہ بھی جس جگہ سے بھی جہاں سے بھی علی کے مقابلے میں آیا سمجھا یہ بات جو بھی جس جگہ بھی جس وقت بھی علی کے مقابلے میں آیا سمجھو ایمان کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے ایمان کے مقابلے میں کفر آ رہا ہے اچھا ایمان والوں سے قرآن نے بات کی کہہ نماز پڑھو نماز کے ساتھ ایک اور بھی کام کہا ہے نماز بھی پڑھو زکاة بھی دو نماز بھی پڑھنیئے تھے زکاة بھی تیر نیئے زکاة کسی نے دینی ہے جس کے پاس گلہ ہے اگندم ہے چاول ہین پیسی ہین جو غریب ہے اس پہ زکاة نہیں ہے غریب پہ زکاة نہیں ہے مسکین پہ زکاة نہیں ہے غریب حاج پہ نہیں جا سکتا مسکین زکاة نہیں دے سکتا اور بیمار روزہ نہیں زرکھ سکتا جو مسافر ہے اس پہ نماز قصر ہے دو کی جگہ پہ دو ہی پڑھنی ہے ایک نہیں پڑھنی دو کی جگہ پہ صبح کی دو رکات آئے اس کو دو ہی پڑھنی ہے مغرب کی تین رکات آئے اس کو تین ہی پڑھنی ہے لیکن زوہرین اور عشاء یہ چار چار رکاتا ہے جو بندہ مسافر ہے پھر یہ دو رکات پڑھیں یہ نہ ہو کہ بھئی تین کی جگہ پہ دو پڑھ چھڑے نہیں صبح کی نماز اور مغرب کی نماز قصر نہیں ہوتی یہ پوری ادا ہوتی ہے اس لئے میں بات کر رہا ہوں ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ ایک بندہ نے نماز مغرب پڑی ہے اس نے قصر پڑی ہے میں نے اس کو کہا وہ اس نے کس طرح پڑی ہے کہا وہ مسافر تھا بن نماز مغرب قصر نہیں ہے یہ چند بندے آپ بیٹھیں ہیں آپ کو تاکہ پتہ چال جائے جمعہ کے چند لوگ آتی ہیں لیکن جو نہیں آتے ان کے لئے یہی پیغام ہے پھر نماز مغرب قصر نہیں ہے پوری تین رکعت پڑنی ہے اگر قصر پڑو تو پھر عبدی کرو ڈیڑھ رکعت یا ڈیڑھ رکعت نماز نہیں ہے اچھا زگاہ دو نماز پڑو اگر نماز نہیں پڑی پھر قرآن کیا کہتا ہے پھر مشرق نہ بنو یعنی اس کا بطلب ہے اللہ کی وحدانیت کا انکار ہے نماز نہ پڑنا یعنی لا الہ اللہ کا انکار ہے نماز نہ پڑنا نماز کوئی عام بات نہیں ہے دیکھیں نا اکتر لاشے جس کے گھر میں پڑے ہو پھر بھی جنازے چھوڑ کے نماز پڑے اس کو حسین ابن علی کہتے ہیں اور جو اس کی راہ پہ چلے اس کو حسین ہی کہتے ہیں یہ نہ ہو کہ نماز کا وقت ہو ہم بے پرواہ ہو کے بیٹھے ہیں گھر کیا کر رہے ہیں آج کل کا دور ہے یا موبیل استعمال کر رہے ہیں یا ٹیلی ویژن آج کل کا دور ہے 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 اللہ دولہ شریف اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بارے میں مسلمین علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے مسلم فرماتے ہیں جو ہمارا بندہ ہمارا غلام ہے غلام ہے ہمارا جو ماننے والا ہے ہماری وہ صیرت پہ ہر کوشش عمل کرنے کی کوشش کرے گا ہر جگہ پہ کوشش کرنے کی عمل کرے گا اب میں آپ کو چھٹے مسلم کا فرمان سنا ہوں ایک بندہ آیا امام جاور صادق علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد یابنہ رسول اللہ اب دیکھنا نماز کی عظمت کتنا ہے یابنہ رسول اللہ بہت بڑا گناہگار ہوں اللہ سے معافی مانگوں اللہ باقش دے گا امام نے فرمایا اللہ باقش دے گا آگے گیا چند قدم چلا پھر پیچھے مڑ کے کہتا ہے یابنہ رسول اللہ اللہ باقش دے گا کہا جتنا بھی بڑا گناہگار ہے اللہ باقش دے گا چلتے چلتے دروازے تک پہنچ گیا بار بار پوچھتا رہا اللہ بخش دے گا مسلم کہتا رہا بخش دے گا اللہ بخش دے گا جتنا مرتبہ اس نے پوچھا اتنا مرتبہ امام نے فرمائے اللہ بخش دے گا جس وقت مسجد کے دروازے پہ پہنچا پھر پوچھا یا اپنا رسول اللہ جتنا بھی بڑا گرنگار ہوں اللہ بخش دے گا اب توجہ کرنا مسلم نے فرمایا بتا کہیں تیری صبح کی نماز دو کزا نہیں کہیں تیری صبح کی نماز دو کزا نہیں اگر تیری صبح کی نماز کزا ہے تو پھر وہ جانے تو جان باقی جتنا بھی بڑا گناہ ہے تیرا اللہ بخش دے گا صبح کی نماز کزا نہ کرنا اب نیجل بلاغہ میں مولا فرماتے ہیں جو بندہ صبح کی نماز کزا کر دیتا ہے اپنے بستر پر سویا رہتا ہے اس کو دو پتھروں کے درمیان میں اس کے سر کو کچلا جائے گا وہ پتھروں کے درمیان اس کا سر پچاس ہزار سال تک کچلا جائے گا ایک دو دن نہ دی گالوی نہیں پچاس ہزار سال تک اس کا سر کچلا جائے گا یہ صبح کی نماز کزا کرنے کی سزا ہے جو پانچ وقت کی نہیں پڑتے جڑا میرا فرض ہے میں ادا کر رہی ہے جڑا توڑا ہے وہ تسی ادا کرنا ہے میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں مومنین کو نماز کی طرف توجہ دلوا ہوں میرا یہ حق بنتا ہے ان کی مرضی وہ پڑھیں نہ پڑھیں یا بھی ازان ہو رہی تھی نا اشاہ کی ازان ہو رہی تھی اللہ کا نام لے رہا تھا نا اللہ کا نام نہیں اللہ بڑا ہے اللہ صاحب کو بتا ہے اللہ بڑا ہے اگر ہم واقتے نماز ہیں جس وقت ہم پڑھتی ہیں مگرے بین پڑھتی ہیں نا جس وقت ہم ازان ہوئی مسجد میں چلے گئے ہیں جتنا قدم ہم چل کے جا رہے ہیں اللہ کی بخشش کا طریقہ دیکھو ہمیں طریقے طریقے سے بخشنے کی کوشش کر رہا ہے کہیں میرا بندہ جہنم میں نہ چلا جائے اتنا وہ پیار کرتا ہے ایک ماں آپ خود اندازہ کر لے بچے کو چوٹ لگ جائے ماں جو ہوتی ہے وہ تڑپتی ہے میرے بچے کو چوٹ کیوں لگ گئی ہے میرے بچے کو چوٹ کیوں لگ گئی ہے میرے بچے کو بخار کیوں آ گیا ہے میرا بچہ بیمار کیوں ہے وہ ایک ماں ہوتی ہے تھوڑے سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتی اللہ فرماتا ہے میں تجھے ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ستر ماں تو زیادہ پیار کر رہا ہے اللہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں وہ پروردگار عالم ستر ماں اسے زیادہ پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے میرا بندہ جہنم میں نہ جائے میرا بندہ جہنم میں نہ جائے اب وضوز بیباد کا شروع کرتا ہوں جس وقت ہم ارادہ کرتے ہیں وضو کرنے کا وضو کرتا ہوں نماز کے لئے مفسر کر رہا ہوں وضو کرتا ہوں نماز کے لئے واجب قربتن اللہ اللہ اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس فرشتے کو حکم دیتا ہے نیکیا لکھنا شروع کر دے نیکیا لکھنا شروع کر دے یہ نیکیا لکھنا شروع کر دیتا ہے نیکیا لکھنا شروع کر دیتا ہے جس وقت ہم وضو مکمل کر لیتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں وضو کے بعد مو خوشک نہیں کرنا مو حت بندے خوشک کر لینے مصور فرماتے ہیں اگر جیسے بندے نے وضو کے بعد مو خوشک نہیں کیا جتنا قطرے پانی کے زمین میں جائیں گے ایک ایک قطرے کے بدلے بدلے اللہ اس کو دستس نیکیہ عطا کرے گا اور دستس غنا معاف کرے گا اے وضو کرن تو بات دیکھا لے بے وضو کری جاؤ تھی خوشک نہ کرو مو اے ٹھانڈ لگ دیئے سانو ماشاءاللہ کی بلا تھی سیعت اسلام دی باستے باوازِ بلان صلوات نومان صلی اللہ محمد والمحمد جی میں آیا ڈلان آکھ کرنے کا نہیں نہیں آچھا ڈلان آکھ کرنے کا پڑت پڑا گیا آچھا باوازِ بلان صلوات پڑھیں اللہمہ صلی اللہ محمد والمحمد اچھا قدم قدم پہ اب وہ وضو کے جو قطرے گر رہے ہیں اس کا بھی سواب اب اگلی بات مصور فرماتے ہیں جتنا قدم وہ گھر سے چل کر مسجد کی طرف جائے گا جتنا قدم کی بلا نے کہا ہے چند میٹھ دو چار میٹھ تاکہ مجمع آجائے جو باہر کھڑے ہیں بس دو میٹھے یہی دو میٹھے یعنی مسجد تک تھا تو انہوں پچھا چھنا آگے توڑی اپنی مرز مصور فرماتے ہیں گھر سے لے کر مسجد تک جتنا قدم چل رہا ہے بندہ یہ دیکھیں اللہ بخشنے کے بہانے تجھے بتا رہا ہے کہ اس طرح بھی میں بخش دوں گا اس طرح بھی بخش دوں گا یہ کار تو صحیح گھر سے مسجد تک بندہ جتنا قدم چل کے جائے گا سو قدم دو سو قدم بجاس قدم یا پانسو قدم چل کے جائے گا ان قدموں کے مقابلے میں اللہ ہر قدم کے مقابلے میں ستر نیکی ستر گناہ ماف وما علینا اللہ البلا سلوات پڑی نعرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت حاندان سیدہ پہ بلانتار سلوہ انتوڑے سامنے عزت ماب بحر المصائب جناب قبلہ سید زیغم عباس عباب دشا فضائل مصائب محمد اہل بیت محمد بیان کریں مصد دیرہ بجیر سلوات مجلس پاک دی قبولیت واسطے سلوات بیمار مومنین مومناتی سیخت واسطے سلوات عجت زمانہ دی زادت بلندواز نان سلوات اللہ صلی اللہ محمد 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 اپنے وارث دے بہت جل زہور واسطے سلوات اللہ پاک کھولے تشریف لے گئے دیں ونواز تے سورہ فاتح سلوات بسم اللہ رخمان رخمان رخیم دعا فرماؤ بے رزق رزق دے بے اولاد اولاد دے بے ایمان ایمان دے بے روزگار روزگار اطاف فرماؤ حاضری نوکری قبول فرماؤ حاضرین دہ طرح قبول فرماؤ جگہ مجلس پاک تے گزریا سارا وقت عبادت شامل فرماؤ اس پاک ذکر دست کا سارے چھوٹے بڑے گناہ معاف فرماؤ میرا اللہ محبت اہل بیت اطاف فرماؤ میرا اللہ معرفت محمد اہل بیت محمد اطاف فرماؤ میرا اللہ گم حسین علیہ السلام اطاف قابل اطرام بہت بہت قابل اطرام ملک مبارک صاحب عرفان صاحب یا جینے جینے بستی دیا بندیا آج امام پاک دی مجلس اچ کوئی ڈیوٹی کیتی بیبی پاک دی پاک پتران دی دربار اچ قبول و منظور فرما اینا دی رزق و لاب اچ خیر و برکت اطاف فرما میرا مالک اینا نو اتنا و فر رزق خلال فرما تاکہ مولا دی صفح ماتم دا انتظام کر دے رہا اس پاک ذکر واسطے میرا بچہ دعا منگو گل نہیں کری دی مجلس توبہ توبہ اس پاک ذکر واسطے اس بستی نو آباد فرما جیڑا کوئی بیمار ہوئے اور منگدہ ہوئے دعا امام بارگا وچ اس بیمار مظلوم امام دی بیماری دواستہ جلد سیت کلی اطاف فرما کوئی بچی یا پردادار نام لکھیا ہے نہیں پڑنا چاہیدہ بیمار اور مشکلات اچھوئے واسطہ حسین باکشادی اس دھیدہ جڑی چالی گھران چکلی جہ گئی جڑی ہر نماز ایک صدا بلند کر دیا یادی اکبر تو میں اٹھ تو نہ لہا ہوئے سالے جتنے پردادار مریض ہیں کچھ میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں اس بیمار امام دی بیمار دا واستہ سالو بیمار ہو رہے جس بیمار جڑا مشہور ہو ہے نا بارہ امام آم بچو یہ بیمار ہو رہی بندے کہنے قدو کو یہ بیمار ہون دینے نہیں جڑی انو لگی ہو کسے لگی نہیں ساڑھ سارے مریضان سے تک کاملہ تی آج لاتا فرما اس بستی نو ہور آباد فرما یہ تھے وقت ساڑا مسافرہ نو سوڑا گزر گیا تے پائی بشارت اور سارے انو میرا مالک جتنے سارے انو نا نہیں چاہ دے مالک جڑی تو دے در دے غلام ہیں جن محبت نال نواز آجے اونا تے کرم فرما میربانی فرما ترس فرما اور ہر شیعہ نو اے گل ایک ایک ارن واسطے شاید مولا میں مدتی ات میں تو انو ایک گل میں دے سڑھ ہی اللہ ہر شیعہ نو چھوٹا بڑا بزرگ بچہ ہر شیعہ نو آخری سانس تک مولا میر المومنین دی ولایت قائم اور اس حظیم مجلس نو اپنے عظیم مقصد تحت دربار آل رسول اج قبول و منظور فرما وار اس دا جل ظہور فرما یا ربا محمد مال محمد صلی علام محمد مال محمد واج فرج آل محمد انہ کافی تشریف لے آئے جتنے آئے سارے سلوات پڑھو محمد محمد سارے سونی پڑھو اور ایوی نوٹ کرو اگر اگر مجلس جی جن جن زاکری شروع کی تی آئی خرچ بڑھا پیام تا جن کران دین انہوں پتہ ایک گل نوٹ کرو ایک ایک موتی لے جائیے مجلس چھو نا تی پھر زندگی دنال نال خزان بندے پڑھے بڑھے جان کدھر بے کہ وکھریں پاک یاد کار لین گل یاد کار کے ایک گال لاجی دی مجلس چھو ایک نوٹ کر لو بزرگ بیٹھے ہو کوئی عبادت اللہ قبول نہیں کرنی جو محمد محمد دی پاک آل پہ اس جدرود نہ ہوئے اس واسطے غنیمت سمجھو خوش قسمت سمجھو تسی سلوات دیچ آلودگی بھی کوئی نہیں سلوات سوڑی کر کر پڑھو چھو بسم اللہ جی ایک گال اور کر لئی جی آ ایک کرنی آج دی مجلس چھو دوسری گال ایک تے مولا دی ولایت تے کیمرین دی کوشش کرنی تے گال دی آڑے معاشر دے اے اے مولی صاحب بیٹھے نے تے انہ بڑا پڑیا لکھیا دا رہے ایک کلے تسی دے نہیں نمان سون رہے پوری دنیا تے ہو سکتے میری مجلس جان دی ہو دو جی گل اے یاد رکھنی گل آخر خیرت اے ندی محبت آک مکنی اور پاسے تھلے رہ جانے قرآن لیا میرے سیرت رکھ لیا میں بچہ نہیں نہ میں وقت ضائع کی تک قرآن میرے سیرت رکھ لیا اور کوئی کمی ہوئی تے او اللہ نے ماف کر دی نی محبت اہل بیعت دی کمی دی تے نو ماف نہیں آگے پائی بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو سیانے لوک بیٹھے ہو میرے لوے خوا جی اترام مجلس دا جڑا جی نا تو انو پتہ جیس امام دی آج مجلس ہے او بندے انو جا جا کے کہن دا رہا منو شادی تے نہ بلاؤ منو مجلس مجلس مجل مجلس پیڑے وہ آسے پاس ویک دے اے بھی پتہ جی ایک گل ذاکران دی بنائی نہیں اللہ دی ساری کائنات دا دار و مدار ہون دے امام دی ذات دے ایک منٹ وہ جت خدا غیب ہو جائے ساری کائنات بلیا میٹ ہو جائے اس گل دا پتہ جی نا اے بھی پتہ جائے جدو امام چوتھا مجلس سے چامد آیا تے پھر کتھے بین دا سارا یہ نا دا کام سواب سارا اے بھر سارا جائے تے کچھ لے جائے بھر سور دا کھلے آ تے وقت امی پیز آیا کری آ توبہ دا بھو بی بی آمدی مجلس تسی اسی آمنے آنا اسی زاکر آن دی گال نہیں اسی اسی تسی آمنے آنا تے منو را بیچے دند سی شای جی پا میں تسی بیمار ہو ساڈے کار ساڈی ماں تو اڈا لنگر پکا دی تے حسابی پکا ہے وہ میربانی کر دے سا تے کچھ تکھا لے تو منو کی تے ڈاکٹر نے روٹی تو من میں پھر نال دین واقع جاؤ نیاز کار رہا ہو تے سارا کامینا دا نیاز امام اس دی پکان واسطے پین ماچ دی تیلی بار دے تے مظلوم ہوتے روک کہن دے دیئے بھی نکھل تو خوش کسمت لو کو جنت رڑ دی یہ تھے تو میں ایک روایت پڑھ کے اپنی نوکری شروع کر زیادہ دیر نہ کر جاؤ ایک نکی جی آزری اور بھی جتنی جن جو گئے ساری زندگی سامن نہیں رہے تسی اسی آمن لنگر نیاز نا بھی انتظام کر دے نشی پاک کرم تسی واسط پہ کدی او وقت بھی بیک ہو نا چاڑی سال پہل مار نا سارا کرم میری تو اڈی قابلیت نال نہیں رسول پتر دی ذکر دی وجہ سب تو پہلے مجلس پتہ کون نا دس نوجوان تسی سن پتہ لائے پھر تسی گڑین کچھ پھر تسی اتھے آکے آکھو آکھو مہتے آگئے آگئے آکھ آپ پہ ذاکر آیا سن اللہ دے نہیں رو کہ آر کر چلا سب تو پہلے مجلس کون آمد سب تو پہلے مجلس کون آمد سب پہلے مجلس کون آمد پڑیا لکھیا مجلس تبارے بکواس ہاتھ کرنا لیا لکھ لائے تیرا بارو آخد سب تو پہلے مجلس میں آمد آمد آگئے روایت سن دیو تسیل لنگر نیاز کر سن دیو تے میں سارا دن بین کے نہیں کھلو کے مجلس سن تے چھوٹا دا بھائی کدھی کم آیا جی میں ہی شیعہ کرنا کج بھی نہیں تے کھڑا میں ہی تے شیعہ اے اون دا کرم اون جیت قرب تاصل کار آخری لمحہ آیا منہ روایت اہمہ ہی میرے اگے پیام دی میں کدھی یہ پڑی یا نہیں میں مولوی یا میں تے کرب لار لی بے کفن لاش دائی زاکر اور میں اسے بہت بڑا منصف سمجھ اسے واسطے میں اپنا علم بھی روک لیا میں صرف وین کی تے ہر گلی چتھ تک میں کیا آہ اس دا منو پتہ لگ گئی ایک کام کینج دائیں سارے کام میند سونے نے بار مامی مجلسی چام دائی تے پھر ماں اس کا اندی بھی پچھے پچھے نال آم دی گئے پھر بات میری لمبی نہ ہو جا ہو جتنی دیر میں کھلو سک نہ معافی دی ہو پرانے ساتھ تھی ہو اتنی میرے کو نوکر لی لو اچھا زاکر میرے تے پڑھے نال آ پکا دے سارے سونے دعا کرو جڑی کمی چا گئی ایس زمان دی وجہ تو یہ مک جائے پوک یہ مالک پڑھے تے پھر سارے سونے کھ قابل اترام پکا جی نال اترام کی تے پھر سنوی تے کر نہیں پیڑھ اے جڑا توڑ اچھا اتھا امام پاک جی میں روایت آکھ مولی صاحب وہ سبھے زاکر پڑھے ہوں دے پڑھے تے صاحب تو زیادہ مولا سارے کل علوم دے مالک دے سارے تے پھر میرے جی پڑھ نو آگ دے میں اتھے دھلے بین آگ تے 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 اٹھ کے آنے کہ اے جائل نے کوڑوں گلنہ کر دے کربلا دے لاشاں دے وارس تسی یوں جتنی دیر پر دے بلو تسی یوں تو اٹھا دا وے اسی امام حسین دے تے مولا میرے ممنین دے شیئی تو اٹھا ہی دا وے نا باقی تے ساری دنیا وکری ہو گئی وہ دے حفاظت کرنی تے دعا کوئی منگنی یا کھنے دادی پاک دی لکٹی چا در دا واسطہ کر دی اتنی دیران لگی کسی تے بدلے مجھ اس قوم تے ترز کر تے تے شریف لیا ہو ساگ دے مجلس تے وسیل نال کسی رون دی میری ماں دی یوان چھڑنی یہ پنجابی ویچے منگنی یہ آئی جدی زبان نہیں سونی انہیں اپنی زبان ایچے منگنی او جو سونندہ ہے جدے واسطے پہ مانگنے پا بہت خدمت کیتی نبیین دے سردار نے تن قرآن دیتا پھر اینا اور کیڑا کیڑا میں کرم گنا ساری کائنات پہی کرے تذکرے تے مکدے نہیں جتنا نبی پاک تے نکلمہ قرآن دین دے کے جڑے بلے ٹرن لگا پاک پیغمبر اگر سن لو تے میں سمجھا دا شاید اسے واسطے میری یعظری ہوئی جڑے بلے ٹرن لگا نبی سردار تے کٹ کر کے آکھ آکھ لگے ساری خدمت کوئی ساڑھ سلہ دل تے میں نو انج لگ دے جی میں سنت حسین کو رہے تے پہ رندے آئے تے نبی اینا بندے آدھے پاسے بے کیا کیا جے دینا چاہند دے اینا نار محبت کہی چنگی پھر محبت کی تیا جڑا ایدہ نار لین واسطے سڑک کے آیا تو انہوں پریسٹ مارے متھے نہیں لگ نا ات انہوں تاسکے گئے آئے غدیر دے مقام دو چیزا نا چھڑی ایک قرآن تے دو جدے کوڑے ہو یہاں میں آوزے کوسر تے متھے لان آگا تجدے کوڑنا ہو یہاں خبردار میرے نیڑے بھی آگا انہوں میں اپنا امدی من نہیں دیں بس پائی بشار جیتنی نوکری دو غین کرنا جناب السلام کرنا قبول فرمال ایک کانس دا بدلا ما حسین دین دین یہ راز خزر مسیح سے پوچھ کر دیکھو آج دا زاکر مولوی تین کے دا ساک دیں حسین دا رونا انہ فرمایا یہ راز خزر مسیح انبیان پوچھو یہ راز شہید موسی نکوی یہ راز خزر مسیح سے پوچھ کر دیکھو غم حسین ضروری ہے زندگی کے لئے آئے خیش جینا بندہ آپ زندہ رکھنا چاند ہے وہ کدھ رہے انہو ٹائم اور زندگی بھی پتر رسول دین رو دے گا موسیقی 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 عالمین نبید ذات سلام وصلہ 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 مولا حسین غریب یہ مجلس حسین دی پہلی صدا ہے غریب تے نہیں مشہور غریب ہو اوہ غریب ہوں دے جنہ دیئے پوشاکا ہرشتوان شہید لچان بیرد کربلا اور لوگوں کفان کوئی نہیں مل لیا کتاب میں نوی دس کس غربت نال نواس ہرسول تو ٹورے اللہ جگر پھٹ دے جب اندہ ٹائم دے لگے تھے جسم ہو اریان جہند تند کپڑے لڑے گے اے بی بی رنگ لاوے ہائے کرنا لیا دے بی بی کرو سننا ہے زاکروں دے جڑا تھوڑی زبانی تھوڑی نال گل کرے پردہ میں فرمانا ترجمہ میں تیرے رومن واسطے پیا کرنا اللہ اللہ زیر غصلا ہو دماغ جہد جسم دا خون غصلا ہو بھوڑے اللہ اللہ بسے آئے دی سوڑی ہائے کر اللہ زیر حرم ہو اسیران مگ گئی گالا ہے فل کو فات وشا پڑھ تھا لے آلے آو جہدیاں بیڑی رو لگیاں چاو تھے امام دی مجلے سے شہادت حق بندا ہے آخری زا کر پڑھ جیڑا بھی کوئی پڑھے او اینہ دا فضائر بھی او اینہ دا مسائب بھی میں حکم دی تعمیل کر لگا شہباز ایک وین واسطے میں آنکھ آئے میں پیا آگا پنجھی امام محرام بھی بولو میرے نال آج پنجھی ہے نا پنجھی ماں محرام دی جوانو سارے شاملو وہ تھری عبادتو ایسے پنجھی امام محرام دی او تھے آئی یسرب وچ ایلان او جہدی رات نائی رک دی اکھیاں دی او لازے دا کر لی ماتم ماتم کر لی ایسے ماتم داخل ایسے تیرے امام رومن کا فرمایا آپ تے خون رودار آئے آپ شام تے بازار میں چھ خوکیاں دے لال رت رودار آئے ماتم دی بنیاد بھی ایسی رکھی آئے اس دی خوکی پاک نے رکھی آئے کہ اعلان ہوئے ایک رکھ دی آئے اوہ جہن دی رات نائی رکھ دی اکھی آن دی اوہ لازی دا سارے شامل آدھا کڑی گل آخری میں گل کڑی کر دا ہاں میں پیا آدھا جیل ہار کر مٹ دے آدھا ہاں آدھا میرا تھی گیا گاؤ نقصان آدھا میری چون سال آدھا بینا آئے جیلی رلم آئی بچ زندہ آنے ہاں ماتم سواب ہے آدھا میری چون سال آئے ماتمی آدھا میری چون سال آدھا 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 اللہ نسل آدھا آدھا اللہ قدی بی نہ رو جد رو بی بی دکھ رو سید آدھا میری چون سال آدھا سار چاہو بڑھا مالے آلے سار چاہو بڑھ یا لاش چاہیا مظلوم نے کربلا پترہ دیا لاش بیرام دیا لاش جمان تے ممان دیا لاش نانے دے زیب سہاب دیا لاش لیکن حسین مردہ دیا لاش چاہیا کربلا کربلا تر گمش تک جس پر داد دار دیا مجد چاہیا یہ تیرا چوتھا امام بار بار ایک گل کر دہا آئے شام آئے شام آئے شام تیرا رو کیا دہا لوگو میری چون سال دن اے مجلس ہے جنت نال مہینگی او میری چون سال دن بیر آئے آگا میں کفر مگ در آئے شام ہس در آئے 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 جڑا وین آکھیانے او کرے نا تے پچھے سلام کرے سوچ ریاں ساری کائلات گنتی پہ کرے سجاد دے مسائد دا ایک قطرہ بھی نہیں بیان کر سکتا پرانے شیعہ بیٹھے ہو تو سالی سمجھنا تے پھر کس میری گرلو سمجھنا ہے ایپارہ امامہ میں چوتی رہا او امامے جہاں دی امامہ دی پہلی شام شام گریبا اللہ مانا ہے اللہ مانا ہے اللہ مانا ایک کائنات اچھ اس رنگ دا نمازی ہے جسنو علی زین اللہ بے دین آکھ دینے جسنو زین اللہ بے دین آکھ دینے اے او نمازی ہے جڑا بہتر لا شاند ہے سامنے نماز بڑھ دارے اے او نمازی ہے جڑا بہتر لا شاند ہے اے 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 ڈیوٹی تو ساڑھ دے کلو لائے عامی میرے نال میں آج اس ہے میں زیادہ دیتے ہیں پریشان نہیں کرنا اوہ وین سنوں میں مجلس مقام جس واسطے حکم بہتر لا شاندت چشم دید گوا جتنا سجاد نو پتے زخمان دا جتنا کس ہیں نو نہیں نو پھپیاں دیا چادران دا چشم دید گوا بین دیا تمہچ تھوڑی ہائے کی تیا اے میں کدھی پڑے نہیں اے تے درد سجاد نو کھا گیا کربلا تمہیں اوکھا درد اوہ یارو دوستو اے دی چھوٹی بچی مو تپیو جھڑکتے میں ساری رات نہیں سکتی آؤ میں ایک وین ایک تکلیف دنی شاندہی کرنا پڑے ہیں نکھیانار جدو ٹائم ہووے جس کور مجلس واسطے اوسنال میں مخاطب جڑا کو وقت ضائع کر دیا اوسنال میرا تلق نہیں سارے زمانے در رواج سارے زمانے در دستور آج بھی موجود جیڑے ویڑے ویچ کوئی سردار مار جاوے اپنے بیگانے ہم سائے قریبی رشتہ دار برادری دے لوگ جیڑا وڈہ پتر ہوئے اس لوگ کٹھیاں ہو اے پاک مانولی ہے اے محمد دی پاک ہے ایک لاکھ چمی ہزار نبییاں دے سیرد دی پاک ہے اے اوکھے ملے رسول دے پتر مرتجز نوہ کھیاں میرے بیمار نوہ پہنچاں اے اوپا گیت اکمٹ تکلیف کرو آؤ میرے نال اکمٹ واسد کربلا میں ممبر چھوڑا لگاں دستار بندی دی رسم دے ویچ اوکیتہ بنت بطول خطاب اے نکھونی علودہ ہاتھ میرے کرے ہر مستور آئیو میں صدقے بابا ہویا کیا میں بیا آدھا بنی پاک سجاد کو پھو پھیا ماتا موئے ماتا آئیو گربا اوک پڑتے سچ سما جو سما بے او چپ کر کے پاک دیا پیچانو رہی چون دیا اب ربا امام دی پاک نسیب ہوئی او میرا کیا دی بچل اور سنا میرا بزوری کا امام دی پاک نصیب ہوئی اور میرا قیدی بچھلا امام دی پاک نصیب ہوئی اور میرا بیمار بچھلا امام دی پاک نصیب ہوئی اور میرا اوکھیں موڑا مچتا کھلا اللہ نصح لبا دو ہے بچھتام ایدہ ایمان دار بندہ شہاد ددہ ایک لفظ بھی میں ٹاچ نہیں کرلوں آخری وین کر کے نراض نہ ہو سو سلام کر لگا کہ قبول فرمے سو کتھوں شروع کرا ماؤ تو جاوے کسے جھاڑے چھے ماؤ تو جاوے سارے رشتہ دار آن دی انتظار کیتی جان دی پہلا رشتہ بین جڑی دوروں آن دی ترے چار گھنٹے کبرستان چمیت رکیا درے آن دی او سی دوروں جو ڈڑی آئے بانا مند جو آن دیو ٹھیک کر لے اس دی بین کوئی دور نہ آئی اس دی بین جڑا لاشتے آئیے رسیاں پا کے آئیے آیا غریب امام آیا میرا مانا حسین کہ دی بین و لاشتوں ایک اٹھایا گیا ہے جڑا آئی آئی تے کنتے در رنگ ہو رہا جڑا اٹھئے سارا تبدیلوں کتنا تو برداشتکار ساگینا بچ میرا آخری لفظ بیٹھے اٹھتو نہیں لتھی کھلو تی اٹھتو لے پی زاکر پڑھ دینے شاید جلدی میں چاک جاندیوں سے زاکر پڑھ دینے اوے لتھیے جوے غازی زید تلت نئیوں ذرا حاشمیہ دی تاریخ پڑھو عباس مردے عباس حاشمیے عباس حسینی دا لشکر دا سالارے عباس گھوڑے کے چنہ بھی جاندہا بھا میں بازو نال کوئی نائر پھر بھی اللہ نا جاندہا جنہ بین عباس دیتے بازو نال کوئی نائر جنہ بین لتھیے ہاتھ بگدے ہوئے اللہ نسان آباد اللہ نسان آباد یہ میں ہی آئیے نا اگلا لفظ بھی میری یہاں ماما بھیڑا بڑا اکھائے ایک ایک موتی سمیٹ لاؤ ایک خزانہ سمجھ کے بی بی پاک دے متھے لگنا ہے ناوواری بیٹھیے تے ناوواری اٹھے کیوں کیوں میں پوچھدہ رہا بھیرا دلاش تے ناوواری کیوں بیٹھیے تے ناوواری کیوں اٹھے پھر ایک وائز نے ممبر رسول تے میرا مسئلہ حل کر دیتا میں سمجھ گیا گل سچی پہ کر دے اونا فرمایا بار میں دا سلام میرا سلام اوی اونا بار ساتے جنا ٹکڑے کٹھے کر کر کے لاشا دیا شکلہ بڑا آئے اسیان کوڑا لیا آئے اسیان کوڑا لیا پتہ لگیا کیوں بیٹھی ہے ناو حسیاں میں چلاش تک سیم آئی ٹکڑا چڑ دیئے چم دیئے تیا دیئے بھیرا بھیڑی ملانا بھیڑی ملانا یا نہیں شہید یعظم دلاش بے لاکھر تڑپ گئی فرمایا سکی بیڑا ہے بیڑا کدھی دیر نہیں کی ساری رات میں نو نانا روندہ رہی ساری رات میں نو بابا روندہ رہی نبی ولی میں نو روندہ رہی میں ڈیدہ رہا ساری رات نٹ بیا تے میری ماں ٹردی کال میں نو ملنے کیوں نہیں آئی پتھر دا دل ہووے تے میرا آخری لفظ ہوڑی جڑے ملے بھیرا پوچھے بی بیا دیئے دسنا تے نام جان دی لیکن آپو پوچھ لے دی تے امام تو پردہ بھی نہیں ہوں گا سیدہ دا جلدی ڈسا کال میں نو ملنے کیوں نہیں آئی دیرا دی بے ترتیب کٹی ہوئی گردن تے پوچھا دے کیا دی تے کو دس دیا میں کیوں نہیں آئی اور یسرب دا پاک شہزادہ اور تیرے پتر بیمار دی تاج بوشی ویچ میرا لگ گیا ماتم آئے ماتم ماتم اور میرا لگ گیا بھگات بیٹھے ہو میری سنا دیئے بہو چرتائیں شامی لٹ دے رہے ماتم اور بیرون دا ج تیری کو بر آدھا اوڑا فارگ تھی گے میں آگیا اوڑا فارگ تھی گے تیرے قتل دے بعد بدماش میرے گھار آگیا میں ساری رات تیبیا تو تیرے یتیب لگ دی مومنی مومنی جاند ایک علانہ آتا ہے وہ سننے کہ ستائی محرم مگڑ شریف میں ملک مرید عباس کے ہاں مجلس سے ادا ہوتی ہے سالانہ اس میں تمام مومنین سے شرکت کی استعداہ ہے کہ شامل ہو کے سواب دارائن حاصل کرنا اور اور تری محرم بم کام سندر پر جس میں پڑھیں گے علامہ اخلاق شرازی صاحب آپ بوکارا اور سید علی نکی شاہ صاحب آپ کانگ یہ شبیع تابوت سرکار بیمارے کربلا برامد کرائیں گے اور آخر پر نوہانی کریں گے زی شاہ نہیدر جعفری صاحب دیرہ غازی خان اور بھی یہ نو سفر کو انشاءاللہ اسی امام بارگاہ میں مجلس ادا ہوگی جس میں ملک کے بہترین ذاکرین اور علماء تشریف فرما ہوں دے بائی ربیو لپل کو بھی مجلس ادا ہوگی اس میں بھی شرکت کی استعداہ ہے ہلوک کے بہترین ذاکرین علماء تشریف فرما ہوں دے ان پڑے سلوات محمد و آل محمد پار سلوات 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 ان پڑے سامنے تشریف لائے نے کاریل کا سائد جناب قاضی مسیم عباس آپ خانے وال ان کے بابا کو جنہوں نے سنا ہے قاضی سفدر صاحب کو وہ تو ماشاءاللہ اپنی مسال آپ تھے اور انہوں نے ان کے بعد یہ منصف سبالہ ہے اور بھی بائی ہیں ان کے لیکن جتنا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ خدا جانتا ہے اور آپ بھی انشاءاللہ جانتے ہیں قاضی وسیم عباس آپ خانے وال اپنی مسال دوسرا مائک ہے مائک ہے میرے ملکے درود پڑھو محمد اور عالی محمد دیزاد خشنودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلندر صلوات بانی مجلس حاضرین مجلس سبدی صحت اور سلامتی واسطے بلندر صلوات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری بلندر صلوات واجب الاترام موززین حاضرین سامعین میں گداغر امام حسین علیہ السلام اپنے بادشادی گداغری وست حاضر خدمت ایڈا وڈا لجپال لازوال باکمال بےمثال میرا حسین جہنڈی جتی اچ رزق موجود ہے میرا پاک اللہ قدم قدم تے تاری محافظت فرماوے میرا پاک اللہ تاکو زندگی صحت تاں درستی آتا فرماوے آج دی رات دست کا بانی مجلس کو مولا سکھ دے وے انہ دے بالکو مولا زندگی تے صحت دے وے انہ دے بالکو میرا اللہ توڑا ناک ہے اکبر اکبر بھائی دے بیٹا انہ دے ناک ہے میسم علی کو مولا زندگی اور تندرستی میرا پاک اللہ کو عطا فرماوے اتھا موجود ہر مومن دے دل دے نیک مقصد اپنی بارگاہِ الہیت پورے فرماوے لطیف بھائی اور انہ دے بالکو مولا سکھ سیت دے وے سر جی ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں سمجھائیے بچہ جام پوے دنیا تے جڑا مرضی بچہ جم باوے اتھاں باوے اتھاں باوے اتھاں وہ بچہ رون دے وہ رو پوے تے سارے خوش تھی وے تے وہ نہ روے تے اتھاں رومن لگ وے اتھاں رو پوے وہ آدھاں نے انہوں نہیں بچہ دا انہاں مطلب ہے کہ رومن زندگی دی علامت ہے سار جی بولو تے صحیح ہر شخص ہی روتا ہوا آیا ہے جہاں میں توہید نے گریے کو ہی میار بنایا تھوڑا جی بولو توہید نے گریے کو ہی میار بنایا اور تم اپنی خباست سے بنے دشمن شبیر خالق نے تو سب کو ہی ازادار بنایا غلام رضاکو مولا زندگی اور صحت لے توجہ ہے اگلی گل سنو نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد نکھرے ہوئے قرآن کا نکھرے ہوئے کردار کا قرآن ہے سجاد انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد جہاں آج علی زین العابدین دی عزت سوڑ کے نہیں بولنا اوہ قرآن مولے سی انسان کی تقدیس کا سلطان ہے سجاد سرچشم پہ دین عزمتِ ایمان ہے سجاد اسلام کی تاریخ کا انوان ہے سجاد اسلام کی تاریخ کا انوان ہے سجاد جب تک ہے جہاں میں حق و باطل کا فسانہ سجاد کے سجدوں کو نہ بھولے گا زمانہ ہاتوچھے حیدری حیدری مہرمانی چلو ایک کتبیہ پڑھ دو کلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے توجہ ہے کلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے سر مہروانی سر مہروانی حسین ابن علی کے اس علی کی نادم ممبر میرے بھائی میرے لالے اگلی سطر واسطے تیاری کرو ذرا فریش ہو جاؤ ذرا ایکٹیو ہو جاؤ ذرا تیاری کرو کلم جب علم و حکمت کی میں اتھا پیا پڑھ دا جہاں کو سیال کوٹ آدھیں میں اکثر آدھا ہونا سیال کوٹ او جگہ ہے جتاں یا مجلسہ ہونی ہیں یا بارشہ ہونی ہیں تو سا انتہائی بہت بڑے لسنر ہو تو سا تاکو مجلسہ سننن دا طریقہ ہے تانجاج ہے میں آج پنجی محرم تے علی دے پوترے جناب علی زین العابدین دی عزت چھ چار سطرہ پیا پڑھ دا کلم جب علم و حکمت کی صحیح تعداد لکھتا ہے حسین ابن علی کے اس علی کی یاد لکھتا ہے ذرا تم اس کے سجدوں کی قبولیت کا قد دیکھو اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے اسے دشمن بھی لکھے تو فقط سجاد لکھتا ہے ایک دن ایک شخص آیا دروازے تھے دکل باب کیتا بی بی باہر رہی بی بی فیزہ ذرا غور کرے بی بی آدھی کون ہے آدھے بی بی میں یمہ نہیں چو آیا میرا کافلہ کھڑے میں کافلے آ لیں کوئی کہ ذرا انتظار کرو بی بی میں یمہ نہیں چو میں آیا تے میں مولا دی زیارت کرنا آیا میں کو جلدی ہے بی بی میں چوتھے امام دی زیارت کرنا آیا میں کتاب کھڑا پڑھ دا بی بی آدھی یہ تو انا امام تا کوئی نہیں او تا گھر موجود کوئی نہیں او تا بزار گئے آدھے بی بی تی او میں کی کرا ہوں بی بی آدھی امام دے انتظار کرو آدھے بی بی میرا کافلہ ٹور ویسی اچھا بی بی آدھی والا تو بزارچ ون تیرا امام تے کو مل ویسی آدھے بی بی میں تا نٹھویا ہی نہیں میں کو کیویں پتہ لگ سی جو اے میرا امام ہے بی بی آدھی یہ نشانیاں دینیاں آدھے بی بی حکم کرو بی بی آدھی ون بزارچ نشانیاں ہر سانس میں جینے کی ادا بانٹ رہا ہو توڑی توجہ نہیں میرے پاس ہے سر چوائے جڑے امام سجاد بادشاہ کو سنن آئے ہو ہر سانس میں جینے کی ادا بانٹ رہا ہو بندہ ہو مگر عشق خدا بانٹ رہا ہو پوچھو نہیں بس جان لو سجاد وہی ہے جو شخص فقیروں میں گزہ بانٹ رہا جو شخص فقیروں میں گزہ بانٹ رہا ہو اللہ تعالیٰ کو ابات تشاد رکھے میری پاک سینڈ جنابِ مولا علی زین العابدین دست کا میرے چوتھے امام دست کا اللہ تعالیٰ کو زندگیاں سہتاں تندرستیاں تا فرماوے سر جی میں آج میرے بھائی اکبر صاحب نے میرے تے فرمائش کیتی ہے کسیدہ لوجہ کسیدہ تریجہ کسیدہ ایٹ ٹوٹل انہ دی فیرست میں کو پڑھنی پوسی انہ دی وجہ ہے جو او میرے بانی ہے مجلس انہا اپنی خواہش دے مطابق میں کو سڑے انہاں نے میں کو ایک لسٹ دیتی ہے کہ اینے اینے پڑھنے تے میں ضرور پڑھ ساں جو میں کو انہاں نال کام نہیں میسا ملی واسطے انشاءاللہ میری بڑی دعائین آج بھی دعائین والوی دعائین دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا دیکھا جو کربلا میں اگلی سطر بہت بڑی ہے کمالوں سے یوں بندے دی جڑے بندے چپ کر کے سونی اچھا گیا دیکھا جو کربلا میں نوجوان میرے چھوٹے چھوٹے بھرات جین دے رہو دیکھا جو کربلا میں مسلح حسین کا پڑھنے لگی نماز کسیدہ حسین کا یا عیلی یا عیلی پڑھنے لگی نماز کسیدہ حسین کا کلمہ ہر ایک زبان پہ ہے اسلام کا مگر اسلام کی زبان پہ ہے کلمہ حسین کا کسیدہ جناب کو سڑوے لگا میرا کسیدہ امام حسین علیہ السلام دی شاہ نے چھوٹے میں جناب کو کسیدہ سڑوے نا اےو کسیدہ ہے جن دے ہوتے میں گولڈ میڈل گی دے ڈوہزار ایک کیے چھوٹے میں تیرہ گولڈ میڈل امام حسین علیہ السلام دی عزت پڑھ کے تیرہ گولڈ میڈل میں گی دن آو جی بسم اللہ آو تشریف گھننا ہو مومنین دی آمد مومنین دی صحت اور سلام تی واسطے بلند تر صلوات میں کسیدہ جناب کو سنوے نا اجازت ہے جی تھوڑے جی ایکٹیو تھی وہ یار تھوڑی جی ہے تُسی ماشاءاللہ ٹھیک پہ سنو دے ہو لیکن رات دی مجلے سے نا اندہ اتاکو ذرا تھوڑے جیاں بھی آ تھوڑے جیاں بھی آئی میں فٹ تھی منا پوسی آج فٹنگ کر کے میں تک کوئی ایک سرائے کی دکتہ سنوے نا حسین جگتے او بادشاہے زمانے بھرتے جیندی اتائے خدا دے خدا دے پکڑے حسین چھوڑے اجامی پوچھ دائیں حسین کیا اے دو اے دو اے دو اے دو اے دو اے لے لو نارہ تکبیل نارہ رسالات نارہ ہانری یا علی یا علی ببر شیر ذاکر اندیجا گو ببر شیر مومن ذرا تیاری جنب ہے میں امام حسین بادشادہ کسیدہ جناب کو سنوے نا اے قرآن دی مثال ہے سورت حسین دی 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 قرآن دا کمال ہے سیرت حسین دی قرآن دا کمال ہے سورت حسین دی قرآن دا کمال ہے سورت حسین دی قرآن دا کمال ہے سورت حسین دی کوئی من لے یا نہ من لے زل جلال دی اے ساری کائنات ہے برکت حسین آہ تجھے حیدری نہ رہے حیدری 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 زندگی ہوئے تھوڑی کیا بات تھوڑی کیا بات تو سفص دے رہو تو سا جین دے رہو والپیا پڑھنا کوئی مل یا نہ مل زلجلال دے کسوں کوئی مل یا نہ مل زلجلال دے کسوں ساری کائنات برکت حسین ساری کائنات برکت حسین ساری کائنات برکت حسین قرآن دی قسم میں کن آیات دی پنجات بار چوڑھ دے درجات دی سر جی سر جی جیندے رو اترے شبان دکسی دے اے دری اترے شبان دی رات دو اور ترے دی رات ترے اور چار دی رات میں پیا پڑ دا قرآن دی قسم میں کن آیات دی قسم پنجات بار چوڑھ دے در دی قسم اے رات اظیم تیرات دی سر جی اترے ایک لفظ استعمال کرنے غیبت وہ کافی ہے چاسی غیبت مانین پیٹ پیچھے برائی اور میرے پاس ریکھائے میں پیا پڑ دا قرآن دی قسم میں کن آیات دی سر جی پنجات بار چوڑھ درجات دی قسم اے راق اے عزیم تیرات دی اللہ ہے پاک ذات انہی ذات دی تُو روز کرے مولوی خیبت حسین دی تُو روز کرے مولوی خیبت حسین دی تُو روز کرے مولوی خیبت حسین دی تُو عجِ مسلمان محنت حسین دی بڑی مہربانی حسین دی حسین دی حسین دی حیدری تُو روز کرے مولوی خیبت حسین دی تُو عجِ مسلمان اے محنت زندگی ہوئے مولوی نلائک دشمن حسین اے کوئی سنیاں دا مولوی نہیں اے شیعاں دا نہیں اے دیوبندیاں دا نہیں اے کوئی وکھری نسلے جڑی علی تے علی دی اولاد دی دشمن اے غور غورنال دیوبندیاں دے عالم تا شہادتہ پردن فضائلِ علی پردن تارک جمیل صاحب نے دسیاں نہیں جو علی ہی مولا ہے مولوی یار اے کوئی وکھری ٹائپ دا بندہ ہے جڑا دشمن اہلِ بیتے علی تی علی دی اولاد دا دشمن میں اوکو پیادا نلائک تُو عادے حسین کو لکی آئے میں اعلان کر کے پیادا سورج حسین دا ہے ستارے حسین دے آم اللہ آکے دیکھ نظارے حسین دے بڑی مہربانی سر جی بڑی مہربانی سر بڑی مہربانی بھائی جان میں راضی جیندے رہو میں پیا پردن سورج حسین دے جتارے حسین دے آم اللہ آکے دیکھ نظارے حسین دے آہ دیکھ میں سامن پیارے حسین دے نو کرتے ہیں گلاب سارے حسین دے آہ دیکھ میرے سامن پیارے حسین دے نو کرتے ہیں نگل سر دوری سورج حسین دے آمج میں تیک محبت حسین دے آمج میں اندر دیکھ محبت بل آپ سوچ کتنی طاقت حسین دے حسین دے حسین دے زندہ بار حسین دے زندہ بار زندہ بار یا علی یا علی جین دے رو سر جی کیا بات ہے تو ارے سنن دی تو ارے سنن دی میں رازیاں میں نو کرن میں تگدہ گرن امام حسین دا میں تپڑھنے میریاں ہڈیاں اچ میرے خون اچ حسین دا ونڈیو اے رز کی میں کیوں نہ پڑھا میں کیوں نہ پڑھا میں تپڑھ دا راسا حسین کیتا کیا ہے آؤ اعلان کر کے پیادا سب کچھ کرن والا حسین حسین ہی سب کچھ کیتا ہے تو دشمن حسین آدھے حسین کیتا کیا ہے اعلان کر کے پیادا ہر دشمن خدا کو خبر باتلتے ہوں دی بیت تو انکار کر دیتا ایک جگہ ترا کے لے یار تھیری میرے والی اندھی سیٹے گیز نہ رائے والا بار بار خراب ہو سی میں پیا پڑھ دا ہر دشمن خدا کو خبر دار کر دیتا باتلتے ہوں دی بیت تو انکار کر دیتا ہر دشمن خدا کو خبر دار کر دیتا باتلتے ہوں دی بیت تو انکار کر دیتا اندھی یزیدیت کو تار تار کر دیتا شپیر نے یزید کو بیکا بڑی مہروانی نو کران میں نو کران میں پیا پڑھ دا اندی عزیدیت گتار تار شمیر میں یدید بے کار کر دیتا اے بے مثال دنیا تے جررت حسین دی اسلام کو بچا گئی خیرت حسین دی سن دے پہو تُسا میں کوئی داعت کوئی نہیں ڈیتی بھوڑ تُسا لے سو کیونکہ کسیدہ جن مکیا نہیں کسیدہ میں پڑھ دا راست کون حسین نیازہ حسین سر جی ایک مصرہ پڑھ دا موں گھٹ پڑھی آئے آج دل آدھے ضرور سنوانا کون حسین میندہ سینہ اللہ دی زمین دا مالک حسین بندیاں دائی زمین دے پالک حسین سر بڑی مہربانی حیدری نارے حیدری حیدری پالک مالک اتحق 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 کافی الگ سی سیک سیک سرائی کی دل آغز سیک دا مانی چاہت اوکے اوکے ہنگا اور کرائے میں پیا پڑھ دا اللہ دی زمین دا مالک حسین بندیاں دائی زمین دے پالک حسین ہر دار حلالیاں دی سیک حسین بل کیوں نیاں کا دنیاں ہوتے ہیک حسین اے دار اے دار ہر دار وچ حلال دی سیک حسین بل کیوں نیاں کا دنیاں ہوتے حسین اے ایسی باکمال طبیعت حسین دے ایسی باکمال طبیعت حسین دے ایسی اے باکمال طبیعت حسین دے ایسی اے باکمال طبیعت حسین دے بکھے آنکھ ہی رجا ونہ آدت حسین درود پڑھو محمد تھڑی سلوات نہ پڑھو گرم جوشی جی بھائی زندگی ہوئے تُسا سمجھے ایک سیدھا موقع سوری اجن کوئی نہیں موقع سر جی یہ عام کسیدے نہیں ایک کسیدے ایک چھٹکلے نہیں چاچا لطیف مرے بزرگان تو سنن شروع تھین تُسا تُسا ہونتا ہی میں وسیم عباس امام حسین نی نوکری کرنے ہوئے ایک مصرہ پردہ ترے شابان کو جو حسین دنیا تے آئین ایوے تا میڈل چاہ کے میری جھولی اتنی رکھے آ آخر میں کچھ سنایا کم گیان جد جدہ مصرہ پڑے آئی آیا کاؤنے اج مصطفیٰ کو دین دا سفیر تقدیر کو وکاتے بے تقدیر میرے سر جی سر جی جڑے نیوے بولے توڑی بیر بانی والپی اپردہ آج مصطفیٰ کو دین دا سفیر مل گیا تقدیر کو بگا تقدیر مل گیا ہمشیر حسین جی سویر مل شب بر اداسہ اوکو شب بیر مل بڑی میربانی شبر کتنی بللد عزت حسین ہر وقت زندہ بعد ہے شہرت حسین بڑی بڑی میربانی بڑی میربانی بہت بہت شکریہ اگدوا سارے سلوات سنو محمد 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 سنو بڑی میربانی سنو محمد لیکن بانی یہ مجلس آخر ہمارا لیکن یہ ایک سطر میرے پیر دے پتر دیاں او میروان سڑ دے سر گئے تے یزید مر دے مر گئے میروان سڑ دے سر گئے تے یزید مر دے مر گئے این آجاوی عزتہ بھاریاں میرے پیر دے پتر زندگی ہوئے اچھا جی انشاءاللہ دعائے اجرات ہی دعاں واندی اللہ زندگی اللہ بیٹا رہے علی دے پتران دا صدقہ زندگی ہوئے جیندے رہو مصرہ پردام ازا زندہ بہت ہاں سے او مزار دس دے پہنی کیڑے مزار کربلا ایران مشہد بغداد بولیندنیوے ازا زندہ بہت ہاں سے او مزار دس دے پہنی ایفان جویکم اللہ انج دے سردار سردار وسد ایفان جویکم اللہ انج دے سردار وسد مزار دس دے پہنیوے سردار 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 لو جی فرمیشا مکمل فرمیشا بولو دو صحیح فرمیشا مکمل انہوں میں اپنی مرضی دا کسیدہ پڑھ سا اکبر بھائی انہوں میں اپنی مرضی دا کسیدہ پڑھ سا میں کوئی رو کی کوئی نہیں سکتا اے میرا دعویہ جنتی جڑے بندے دا مولا علی زندگی ہوئے جین دے رہو میرا دعویہ جنتی جڑے بندے دا مولا علی میرا دعویہ جنتی جڑے بندے دا مولا علی میرا دعویہ جنتی جڑے بندے دا مولا علی یا علی یا علی یا علی زندگی ہوئے جین دے رہو اللہ تک وہ بات شاد رکھے ایڈی سو کی جنت کوئی نہیں بھائی بندہ آکے جیڑے بندے دا مولا ایلی ہے ہی سی اندے چھاک کوئی نہیں لیکن اونہ بھی کوئی طریقہ ہے میرا دعویٰ ہے جین دے رہو بھام مفتی ہووے بھام قادی بھام مفتی ہووے بھام قادی اندھی عزت کرے سن نبی جڑے بندے دا مولا علی اے دری سارے بولنا رہے دری اندھی عزت کرے جڑے نبی جڑے بندے دا مولا علی اے دری اندھی عزت کرے جڑے نبی جڑے بندے دا مولا علی جڑا ہونک زیادہ تیاری کرے جیندے اندر علی دی ویلائے ایسے بندے تی راضی خدا زندگی ہووے جیندے رہا ہو جیندے اندر اندھی دنیا ہے اندھی جنگی مہا ہے اندھی دنیا ہے اندھی جنگی مہا ہے جڑے بندے علی پیشوہ اندھی زامن محمد دی تھی جڑے بندے دا مولا علی اندھی زامن محمد دی تھی جڑے بندے دا مولا علی بڑی مربانی میرا اللہ تاکو آباد تشاد رکھے بھیڑ بھیرا دی کوئی قسمتی وکھری آئی بھیرا کو ترے بڑی لگ دی آئی بھیڑ کو شرم بڑی آن دی آئی آج پنجی رجب پنجی محرم آج شہادت اون امام دی سنسو ایک دن حسین گھار آئے نا تا جناب لیلا دا چہرہ ڈٹھا تبی بھی پریشان نظر آئی حسین فرمندن ماہ علی اکبر دی پریشان کیوں وہ بی بھی آدھی اجلو جانیے میرے گھر سجاد نہیں آیا شاید میرے تُو نراز ہے حسین آدھین اچھا میں پوچھنا والا فرمندن سجاد جی بابا تُو سنو جانیے ایلی اکبر دی امہ میں کوئی آکھے اجلو جانیے سجاد میں کوئی ملر نہیں آئے بیٹا نراز ہو ایو جانیے ماما نال نراز تھی ہی دے جنہ دے اکبر جائے سوڑے پتروں ہیں کیا بات ہے یا جناب سجادہ دن بابا میں نراز نہیں میں کل گیاں ہم جسے لے میں گیاں نا اُوہے لے میری امہ وضو پہ ہی کریں دی ہے تُو سا نہیں سمجھے تے وضو تو بعد مسے واسدے مسے واسدے میڑی ماہ تھوڑی جائیں والا تُو سر تُو چادر ہٹائیے تے ماہ دے والا تے دید پہ گئیے میری غیرت برداشت نہیں کیتی بابا میں واپس آ گیاں ہون تُو سی آپ ڈس ہو جیڑا نماز جیڑا مسے واسدے ماہ دے والا تُو چادر ہٹی تے برداشت نہیں کر سگا اللہ جانے ہک سووی مستورہ نال کدی اس بازار کدی اس بازار ہر موڑ تے آدھائی چادر ریو میرے نال اہلی اکبر دی ماہ ہے اج اون امام دی شہادت دی ایراتے پڑ گئیں شاہ صاحب بھی میں کو بھیرا نیا کھے کہ بی بی زینب سیندہ ہو کسیدہ پڑ بزرگا دیان میں زاکر نہیں زاکر حسین دے ہو رم او کسیدہ او کسیدہ نہ ہی او مہر اللہ کسیدہ آئی جیڑا مسائب بن گیا اے کیا میری زاکری ہے اے کیا میری زاکری ہے زاکر خدا ہے جس کا دوسرا نبی ہے اے کیا میں زاکر نہیں حسین و غریبی ہے جیڑا اللہ زاکر ہے حسین و مظلومی ہے جیڑا نانا ان سارے سوال کرو وسیم عباس بے زاکر سنوا اسی حال کو ٹھلے ہو جے برداشت کر سک دیو تول سنو میں پیا پردان زاکرہ ہے بی بیز اے کیا میری زاکرہ نسا جہیں سوڑے موڑ کٹے ہوئے اے کیا میری زاکرہ نسا جہیں پتھر جھلے ہوئے میں پیا پردان زاکرہ ہے بی بیز جو کے بلو آم میں زاکرہ ہے بی بی زین جو کے بلو آم میں خطبے بے مکنا پڑ گئی دربار شاہ زندگی ہوئے شالہ وز دے رہو باند پڑ دا ہر مذہب دا پہندی اور سیال کوٹہ لے ہو کیڑا جور میں بی بی زین عبدار اور رہی بے بے سفہ کریں دی اور پا اور رسیاں ویچ بازار آن دے اور رہیے رب دا نام بچے ہیں دی اوکے آئین بازار کھا گئے بازار کھا گئے دربار ایک جگہ تے راش آئی اے او بازار آن جی تو مرد سوکھے ناہین لنگ دے اگو توڑی مرضی اون جگہ تے بی بی زمین تے بے گئی ہے اسمان دے پاسے لے کے وین کر کے دی اے رب العزت میں زینب ہاں اے گو تنگ بازار دا موڑے اوہ توڑے نائی ٹورنا پر ٹور دیا اوہ میں کو دین تے دے دی لوڑے بی بیا دیئے نہیں اوف کی تھی توڑے امت بھجائے اوہ میں دیویر دیلاش تے گھوڑے بی بیا دیئے کوئی غیر مہرم میں کنا دیکھے اوہ دربار دے وین دیا آوہ دو جنے دو جنے موڑے دو جنے میرے نال پڑھو اینہ کلے سو زاکرہ بی بی زین جو کے بلو آم میں زاکرہ بی بی زین جو کے بلو آم میں خطبے بے مکنا پڑ گئی دربار شان اے جس نے کہا تھا میرا خون ہے دری زندگی ہوئے مری سین میری مدد فرماؤے مہمہ سائے پڑھ دا زاکری کر گئی تبھین تیاری کریں میری جرت نہیں میں زاکر سنواما ہائے ضرور کریں ان میں دو ہی منگ سا آؤ میرے نال رلو زاکری کر گئی تبھین آؤ ایک بیا زاکر پیا پڑھ دا کازی ایک زاکر چالے سال خون رو گئے کازی ایک زاکر چالی سال خون رو گیا دوسرا ہے باکر جو کے پتھروں پہ سو گیا رت و دہ رون دہا ایک زمین دہ رد کے دی تیریاں اکھین دہ علاج نہیں ہو سگدہ سیدہ دہ حکیمی کوئی نہیں زمین دہ ردیاں میری وستی قریبے تیرا علاج کرواما جلہ علاج دہنا مائے زنجیر کونج کیا دہیں اسی ہزار دہ مجمع میں جیندی مادی چادر رہے ونجیے اے او خون اے نہیں رکھ دا تائیں تبیہ پڑھ دا کازی ایک زاکر چالے سال خون رو گیا کازی ایک زاکر چالے سال خون رو گیا دوسرا ہے باکر جو کے پتھروں پہ سو گیا چھوٹی زاکرہ کی گرہ دل خون سے بھر زندگی ہوئے اے او زاکرہے چار سال دی پوری نہیں چوی گھنٹے کھڑی رہی ہے رملاہ ہندہ دی دھی ایک اوپتہ لگائے کوئی میرے سان دی نہیں گے رہی ہوئی اون جگہ تھی آئی ہے جتا ماسو ماں کھڑی آئی سنے لفظ مسائب دے رملاہ دی کہن دی دھی باہ میں جڑی حالات چاہی بی بی آ دیئے میں حسین بادشاہ دی دیا رملاہ دیئے نہیں توں بادشاہ دی دی نہیں توں اگر بادشاہ دی دی یوں میں آ تیرا چولہ سڑے ہو یا نہ ہو میرا لباس ریک میرے در ریک جنا درہ دنام آئے رو کہا دیئے در تیلے نہیں در میں دے ہر اور میں اید دے دی ہاں نہ پائے اور میڈے پیو مزلو منہ میڈے کیتے اور دور یمن ویچوں منگوائے بی بی آ دیئے ساکو شام گریبا ہو گئی مکان میرے پاس ریکھا میرے پاس ریکھا اجڑ میں مسائب کھڑا پڑھنا اکبر انہاں جواندہ صدقہ اللہ ہر بیمار کو سیعت دے جڑ میں باندھ پڑھ لینا جس جڑ میں باندھ ہڑ پڑھ سا اندھے گریے چھ گریہ بڑا تھی سی میرا اللہ میں بیمارہ دے سیعت مانگ دا اور خصوصاً بانی یہ مجلس اکبر علی دے بیٹے میس ہم واس دے بزرگ پڑھ دے آئیں میرے والد صاحب اے باندھ پڑھ دے آئیں رملا دی ہے تو جو تلیاں چینی ہے وچو خون نکل دے پیدل ٹر دی آئیں جلہ پیدل دنام آئے رو کے بی بی آدی ہے تقدیر دی ماری اوہ ہک منزل تھے اوہ میں کافلے تو رہ گئی ہیں اوہ میں یتیم جو ہوں میں نے گو لڑکی تے اوہ میڈیاں پوپیاں بھی لے پہیاں بی بی آدی ہے تے سجاد دے پہنچان توں پہلے اوہ ہاتھ شمرے دے آ گئی ہیں اوہ میں کنگھوڑے نال زندگی ہوئے بانی ہے مجلس میں کوئی اپیل کی تی آئی اوہ شیر پڑے جلہ بزرگ پڑ دے آن ہی واسطے اے پڑ دا کھنا اے آرڈر آئی بانی ہے مجلس دا وال میں وین پڑ دا تے تابوت مولا دا سی مرے پاس اریک ہے چھوٹے گئی ہیں کہہ دا ہائے نیوے کیتی یار بی بی آدی ہے سجاد ہولے لے وازائے جی امری سجاد ہوندے تا لف دن بی بی آدی ہے تو تے جان لے میں کو مسلمانہ رومن نہیں دیتا کہہ دا چھوٹ گئی ہیں میں بھیرا آدھی زاکرہ بھینا میں بھیرا آدھی مجلس پڑنی ہے لگ گئی ہیں کناتا مستور سامن بے رہی ہیں میں بھی زاکرہ سین ممبرت آکے بھیرا آدھی مجلس شروع کی تھی ایک مستور اٹھئے آدھی ہے سین بھیرا آدھی پہلی مجلس کی تھا پڑی ہے میں بھی سین ماتم کر کے آدھی ہے پتھروں کی بارش مجلس حسین کی پتھروں کی بارش میں تھی مجلس حسین کی شامیوں نے چادر غازی کی بہت زندگی آئے ان پردہ مسائے بس نوہ پردہ ہے آجی بیک آجا نہیں میں اوہ بیمار دوا کیا پڑ دا آجین دی کھا گئی شام جوانی آج کربل تُو گھن کے شام تائی آج کی تی پھوپیاں دی نگرانی آجی بھیڑ کو کفان پوان نہیں سگیا اور یا مردیں آتائیں آرمانی آئین دوکھ دے ویچ والا کبار توڑی اور یا روندہ یوسیف ایک اور باند مولا دی شہدد والتابود دوین پڑ د مرپا سریخ ہے سین میری مدد فرمائے دو سابر گزرین توڑی مرضی یار ویچ جاگ دنیا دے ہیک عابد ہیک شبیرے اور ہیک بھیڑ دے سامنے آئیو کتال ہویا آئیو کتلا تو او کت دفن کرا زندگی ہوئے بھیڑی باند پڑھ دا اے او مظلوم اللہ جانے تو ساکیڑے خیال جا دی مجلس ہے او جیندہ جاگ ویچ لکب سجا دے او جیندی تاج پوشی دی آئیو رسام دے ویچ ہاتھ روج گئے اول دی ما دے او ڈٹھی ماں ٹور دی بے غیر تا ویچ آئیو وسدہ ویلا یادے او نائی سکی بھیڑ او سنین سکی تے شام تو بلن مل گئی ہے زہر ٹور گئے میرا امام بس بہت سارا پڑ گئی دیں ٹور گئے میرا امام غسل مل گیا ہے کفن مل گیا ہے پترہ جنادہ چاہے یارہ پترین میرا امام دے چار دھی آئے ہون پڑا وین پترہ جنادہ چاہے پتر جنادہ چاہے ٹوریل ہون آگی آئی سامنے تابوت ہون وین پڑ دام ہے پاک جنادہ سید ہے پاک جنادہ سید جیندے جگر کو خیرت کھا گئی ہے ہے پاک جنادہ سید جیندے جگر کو خیرت کھا گئی ہے جیندے جگر کو خیرت کھا گئی ہے جیندے جگر کو خیرت کھا گئی ہے ہاں باہ دار چنگلا پھو بیا دانو ہوں لکمت باچا بیکھیا ہان سرننگ مستوران ہان سرننگ مستوران ایا گال تک جنادہ چاہے آگے سامنے تابوت تابوتی اندر میرے مولا ایک وین کی تے سیدہ دے باکر بچڑا ہک وار جنادہ رکھ چوڑو میں دے کفان دے بادوی کھولو چاہے ہک وار جنادہ رکھ چوڑو میں دے کفان دے بادوی کھولو چاہے میں کو لگتا ہے جیوے شام دے میں کو لگتا ہے جیوے شام میں کو ملن سکینا ماتا میں حسین 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 پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے پیہ پوچھ دابا کر بابے کن کیوں رت دے نیر وہیندہ ہے موسیقی 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 موسیقی